فری لیٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے پرشن آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کورس میں آسان فارسی کے تحت ہم نے پہلے فارسی کا گرامر اور فارسی ٹینسز سیکھے اب مختلف اسباق سے ہم اسی پریکٹس کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ زمانے یہ افعال اور یہ ٹینسز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اب جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے راستی و درستی راست ٹیک کو بولتے ہیں اور درست دونوں الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں موزونیت کیلئے کام آتے ہیں اس میں چونکہ مختلف زمانے استعمال ہوئے ہیں اس سبق میں تو ہم نے یہ مناسب جانا کہ اس میں جو مسادر استعمال ہوئے ہیں تو پہلے ان مسادر کی پریکٹس کی جائے کہ اس مسادر کا ماضی کیا ہے اور حال اس کا کس طرح بنتا ہے تو جو مسادر استعمال ہوئے ہیں ترتیبوار ہم نے اس کو لکھا ہے پہلے جو مسادر استعمال ہوا ہے وہ ہے رفتن اس کا ماضی ہے رفت اور حال اس کا یا مزارع اس کا ہے رو من روام میں جاتا ہوں اور من رفتام میں گیا یہ ماضی ہے اور یہ حال میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح دیدن کا ماضی جو ہے وہ دید ہے اور اس کا حال جو ہے وہ بین ہے ہم نے پہلی بھی یہ پڑا کہ ماضی بنانا آسان ہے اور مسادر سے نون ختم کرتے ہیں لیکن حال بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے اور یہ ہم نے دیدن میں دیکھا کہ دید تو بن گیا آسانی سے لیکن بین کے لیے ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے اسی طرح کردن کرت اور اس کا حال جو ہے وہ کن ہے اسی طرح جوئیدن تلاش کرنا جوئید اور جو اس کا حال ہے پرسیدن پوچھنا پرسید اس کا ماضی ہے اور پرس اس کا حال ہے من پرسم یا او پرست اس طرح اس کے ساتھ پھر زمائر کے جو سیغیں ہیں وہ لگتے جائیں گے دادن دینا داد اس کا ماضی ہے دیا اور دہ اس کا حال ہے اسی طرح ہمارے اور جو استعمال ہوئے ہیں مسادر خریدن خریدنا اس کا ماضی خرید ہے اور حال جو ہے اس کا خر ہے من می خرم خوردن کانا خورد اس کا جو ہے ماضی ہے اور خورد اس کا حال ہے اسی طرح آمدن یہ مسدر ہے آمد اس کا ماضی ہے اور آ جو ہے اس کا حال ہے آیت او آیت وہ آتا ہے استادن تہرنا یا کڑا ہونا اس کا ماضی ہے استاد اور حال جو ہے اس کا است ہے گفتن بولنا گفت بولا اور گو بولتا او گویت وہ بولتا ہے من می گویم میں بولتا ہوں انھی مسادر کو ہم استعمال کر رہے ہیں سبق میں اور سبق میں کہیں یہ ماضی میں استعمال ہوئے ہیں کبھی یہ حال میں استعمال ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ مختلف زمانوں میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں آپ نشاندہی کیجئے گا جو جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جملہ ماضی سے ہے اگر ماضی سے ہے تو ماضی مطلق ہے یا ماضی بعید ہے یا ماضی قریب ہے اگر حال سے ہے یا فعل عمر ہے یا فعل نہیں ہے تو اس کی نشاندہ ہی ہم مل کر کرتے ہیں آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں راستی وہ درستی راست ٹیک کو بھی بولتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کو بھی راست بولتے ہیں ٹیک اور موزونیت درستی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض لوگ غلط فہمی میں جب لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو درستگی بولتے ہیں تو درستگی ٹیک نہیں ہے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی تو اس کو راستی وہ درستی بولیں سبق میں ہے مردی درکوچا می رافت مرد مردی یہ یہ کا استعمال ہے یا وحدت یعنی کہ ایک کو ظاہر کر رہا ہے کہ ایک مرد ایک گلی میں جا رہا تھا یا کا استعمال ہم نے سیکھا ہے پچھلے اسباغ میں یا جو ہے اگر یعی معروف آ جائے کسی لفظ کے ساتھ تو اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو جو ہے کبھی یعی وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے یا کے مختلف استعمال کیلئے ہم پہلا لنک دے رہے ہیں آپ ڈسکرپشن میں اس لنک کو کھولیں اور مزید سیکھیں کودکی رادیت کی چیزی گم کر دے آست کودکی ایک بچے کو یہاں بھی یعی وحدت استعمال ہوا ہے کودکی رادیت ایک بچے کو دیکھا یہ کیا ہے یہ ماضی مطلق ہے پہلے جملے میں ماضی کون سا تھا ماضی استمراری تھا کوچہ می رفت تو ماضی استمراری کا لنک جو ہے وہ ہم دوسرے نمبر پر دے رہے ہیں اور ماضی مطلق کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں کی چیزی گم کر دے آست کہ ایک چیز یہاں پر یا جو ہے وحدت کیلی استعمال ہوا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ گم کی ہے گم کر دے آست یہ کیا ہے یہ ماضی قریب ہے ماضی قریب کا بھی جو ہے لنک موجود ہے چیز رامی جویات بچہ جو ہے وہ چیز تعلاش کرتا ہے اور اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو چیمکنی یہ کیا ہے یہ حال کا ٹنس ہے اور اس میں کردن کا جو مصدر ہے اس کا کون سے چیمکنی یعنی کہ تو چیمکنی کودک جواب داد بچے نے جواب دیا ماضی مطلق ہے دادن سے داد مادرم ناخوش است میری ماں بیمار ہے ناخوش بیمار ہے پنجا پول دادے بود تو برای او شیر بی خرم پچاس روپے دیئے تے ماضی بید ہے تو برای او شیر بی خرم تاکہ اس کی لئے دودھ خریدوں خریدن سے خرید اور اس کا جو ہے حال جو ہے خرم پولم گم شد میرے روپے گم ہو گئے ہیں ایک نون میگ جویم ابھی تالاش کرتا ہوں یا ابھی دونتا ہوں مرد گفت آدمی بولا غم مخور فکر مت کرو یا غم مت کاؤ لفظاں تو یوں ترجمہ بنتا ہے غم مت کاؤ مطلب ہے کہ فکر مت کرو یہ کیا ہے یہ فعلے عمر وہ نہیں جو ہم نے سیکھا تھا تو یہ فعلے نہیں ہے ای پنجا پول را بگیر وہ برو بگیر بھی فعلے عمر ہے یہ پچاس روپے لے لو اور جاؤ یہ پچاس روپے لو اور جاؤ شیر بخار دودھ خریدو یہ بھی فعلے عمر ہے جس کے ساتھ بے آ جائے تو فعلے عمر بن جاتا ہے ہم نے پہلے اس کی پریکٹس کی ہے کودک پول را گرفت بچے نے روپے حاصل کیے یا بچے نے پیسوں کو لیا گرفت پکڑا مرد ہنوس چند قدم نرفتے بود کی دیت آدمی ابھی چند قدم آگے نہیں گیا تا کہ دیکھا کودک پسی او آیت بچہ اس کے پیچھے آتا ہے اومدن سے ہم نے آمد ماضی اور آ اس کا جو ہے حال ہے اومی آیت کہ بچہ اس کے پیچھے آتا ہے استاد اور تہرا پول راپس داد وہ گفت روپے کو واپس کیا اور بولا پنجاب پول خود را پیدا کردم اپنے پچاس روپے پیدا کیے ہیں مرد پورا تحسین کر آدمی نے اس کو اس کی تعریف کی وہ گفت اور بولا سے نکلا ہے ماضی ہے گفت نور چشم من اے میری آنکوں کے نور راستی و درستی راہی وقت از دست میں دے ٹھیک بات اور درستی کو کسی بھی وقت اپنے ہاتھ سے جانے مت دو دادن سے دات اور اس کا حال جو ہے دہ ہے اور مدہ فعل نہیں ہے مت جانے دو تو اس سبق میں ہم نے ماجی مطلق ماجی قریب ماجی بیت فعل حال فعل عمر وہ فعل نہیں پڑھے اور آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیں اور انہی افعال کو تالاش کرنے کی کوشش کریں ابھی ہم جاتے ہیں کہ اس کی تمرین میں کیا ہے چرا پس تمرین میں چند سوالات ہیں اور ہم نے اس کے جوابات دینے ہیں تو کہتا ہے کتاب فارسی میں جواب دیجئے نمبر ایک مرد چھی دیت مرد کودکی را دیت کی چیزی گم کر دے آست ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرد یک کودک را دیت مرد نے ایک بچے کو دیکھا کہ کوئی چیز گم ہو چکی ہے اس سے از کودک چھی پرسیت بچے سے کیا پوچھا مرد نے بچے سے پوچھا چی میکنی از کودک پرسیت چی میکنی سه کودک چی گفت کودک جواب داد مادرم نخوش است پنجا پول داده بود تا برای او شیر بخارم پولم گم شد اکنون میجویم چهار مرد در جواب چی گفت مرد در جواب گفت غم مخور این پینجا پول را بگیر و برو شیر بخار پنج کودک پول چرا پس داد کودک پول پس داد چون او پنجا پول خود را پیدا کرد اس میں ہم نے مختلف سوالوں کے جوابات بھی دیئے اور فعل حال اور فعل ماضی ماضی مطلق ماضی قریب اور ماضی بایید اور فعل امرو نہیں سیکھنی کی کوشش کی اگلے سبق میں پھر فارسی سیکھنی کی پریکٹس جاری رکھتے ہیں تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ